ناظرین آج برسی تھی بھٹو صاحب کی اور اس پر گڑی خدا بخش میں ایک بڑے اجتماع سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور زرداری صاحب دونوں نے اور باقی جتنے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں انہوں نے خطاب کیا ظاہر سی بات ہے یہ ایک سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا انہوں نے لیکن جو امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اس بات کی ایک انڈیکیشن دی کہ ان کو لگ رہا یہ ہے کہ انتخابات اسی سال ہیں اور پانیما کا انتظار ظاہر سی بات ہے انہوں نے کہا ہم بھی کر رہے ہیں انصاف پر بھی انہوں نے بات کی کہ کبھی انصاف اس ملک میں نہیں ہوا بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان مسلمی نواز بھی گورنمنٹ سے لوگ جان چھڑائیں دہشتگردی کے حوالے سے انہوں نے ایک پوائنٹ اٹھایا کہ دو سال پہلے پاکستان جہاں کھڑا تھا اب بھی وہی کھڑا ہے اس میں تھوڑا سا ایک تضاد پایا جاتا ہے ایسا نہیں ہے دو سال پہلے جہاں ہر روز دو چار دھماکے پاکستان کو اپنی زد میں لی ہوئے تھے آج پاکستان الحمدللہ ضرب عزب اور اس کے بعد رد الفساد جیسے آپریشنز کی کامیابیوں کے حوالے سے آگے بڑھ رہا ہے ظاہر سی بات ہے کام کرنے کے لیے بہت ہے کیونکہ حکومت نے کچھ کیا نہیں تو ملٹری کورٹس کی پھر ضرورت پڑی یہ بھی یاد رہے کہ میں آپ کو بار بار انڈیکیٹ کر رہی ہوں ظاہر بلوچ کا کیس ملٹری کورٹس میں جانا ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے کیا پیپلز پارٹی واقعی الیکشنز دے رہی ہے طریقہ انصاف کو انہوں نے زردائی صاحب نے بڑی امپورٹن بات کی انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو چیئرمن سیلٹ بنا کے دیا اور میں پیپلز پارٹی یہ وعدہ کرتی ہے کہ میں آپ کو پرائم منسٹر بھی بنا کے دوں گا تو کیا اگلی حکومت پیپلز پارٹی